اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں جیو نیشنل اور میں ہوں آپ کا میز زبان شاہ کرماتو اور میں ادینہ ملک لکھ کرتے ہیں اس وقت ہی کچھ اہم خبروں کی طرف زلی انتنا کے پہاڑی علاقے مرگنٹاپ پر لاپتہ ہوئے چھے افرادوں کی تلاش کرنے کی خاطر بڑے پیمانے پر اسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ زلی ترکیادی کمیشن انتنا کی دائر پر دو ٹیمیں تشکیل دے گئی ہیں تاکہ لاپتہ افرادوں کا سراغ لگایا جا سکے ان کے مطابق ایس ڈی ایم کی سربراہی میں ایک ٹیم جی سی بی اور سنو کٹر مشینو کے ہمرا مرگنٹاپ پر پہنچ گئی ہیں منشیات کی لانت پر قابو پانے اور زلہ میں اس کی سپلائی چین کو توننے کے لیے زلہ مجیسٹویٹ سپری نگر محمد ایجاز اصر نے سینئر سپریٹنڈنٹ آف پولیس راکش بلوال کے ساتھ جمعیرات کے شام ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا چہر کے مختلف حصوں میں منشیات کے فروخت اور منشیات کے خپت کے ہارٹ سپورٹ پر چھاپے مارے چہر کے راجبہ اخلاقے میں زیرو بریج اور دیگر مقامات پر چھاپے مارے گئے جس میں موقع پر موجود کچھ افراد کو حراست میں لیا گیا جو نشیہ اور ایشیا کے استعمال میں پائے گئے مرکزی وزارت سہت کے مطابق جمعہ کشمیر نے پچھلی چوبیس گھنٹ کے دوران کو نورس کے پچھتھر کوئیٹ معاملات سامنے آئی ہیں جن میں سے تیس معاملات کشمیو ڈیوجنسی اور بانی معاملات جمعہ ڈیوجنسی سامنے آئے ہیں جمعہ کشمیر پولیس نے جمعہ رات کو کشمیر میں لشکر طیبہ کے دو ہائیبریڈ اسکریت پسندوں سمیت تین سر گرم اسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کے ایک ترجمان نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ زیلہ بڑھ گام میں جنگ جنگ کے ایک ساتھی کو بھی گرفتار کیا گیا ہندوستان میں کونہ ورس کی نئے کیس کی تعداد پندرہ ہزار سے کم درج کی گئی ہیں مرکیزی وزارت سہت کے مطابق ملک برمی گزر چوبیس گھنٹوں کے دوران کونہ ورس کے چودہ ہزار ایک سو اٹھالیس کیس سامنے آئے ہیں ڈلی پولیس کے سپیشل سائل نے کوکن سپلائی کرنے والے ایک بینال خواہ میں گینگ کا پردہ پاش کیا ہے اور دو غائر ملکی خواتین کو گرفتار کیا ہے یہ گینگ جنوبی امریکہ سے آپریٹ کیا چاہتا تھا اس کے ساتھ اس گینگ کے نیٹورک کے منشاعت فروش ممبئی بینگلور اہندباد اور ڈلی سمیت آس پاس کے علاقوں میں سنگرام ہیں ملسم کے قبضے سے ایک ہزار آٹھ سو پچاس کلو گرام بہترین کوکن برامت کر لی گئی ہے ضبط کی گئی کوکن کی مالیت تقریباً دس کروڑ لپے بتائیں چاہتی ہے اسے ڈلی پولیس کے گزشتہ دس سال کے تاریخ میں کیوکن کی سب سے بڑی ضبطی قرار دیا جا رہا ہے واری کشمیر نے باری برباری کی بار اگرچہ موسم میں بہتر یہ واقع ہوئی ہے تاہم موقع مسلمیات نے آگلے 48 کھنٹوں کے دوران برباری کی ایک اور مرحلی کی پیش گوئی کی ہے ادھر کام روشنی کے باعث سرنگر حوائی اڈے پر جمعہ رات کی صبح کئی پروازوں کو منصوب کر دیا گیا ہے ادھر سرنگر روم و قوم اس شہرہ پر ٹریکی کی ناکلہ حمل بہتر ہوئی ہے موقع مسلمیات کی ترجمانی بتائی کہ جمعہ کشمیر میں جمعہ اور ہفتے کو کہیں کہیں ہلکی سی درمیان درجے کی برباریاں بارشے ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ماہ روان کی آخر تک موسم خوش کرنے کا امکان ہے سرنگر کے بدا میں باہ کنٹونمنٹ میں شدید برفاری کی وجہ سے شیٹ کے نیچے گننے سے ایک فوجی اہلکار کے موت ہو گئی حبر رسا ایجنسی کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ سپاہی الطاف احمد جو کی کنیٹکا کے ارگی وراج پرد کڑاگن کا گھائش تھا کنیٹکا میں ہجاب پہن کر مسلم طلبہ کے ان کی کلاس میں جانے سے روکے جانے کی گھٹنا کے بعد ایسا ہی ایک معاملہ ڈلی میں اس وقت سامنے آیا جب ہجاب پہننے والی مسلم لڑکیوں کو ان کی کلاس میں جانے سے روکیا گیا ڈلی کے مصطفی آباد علاقے میں ایک سرکاری اسکول نے مباینہ طور پر ہجاب پہننے والی طالب علموں کو کلاس میں داخل ہونے سے روک دیا طالبات سے کہا گیا کہ وہ اب سے اپنی مار کی طرح اسکاف پہن کر اسکول نہ آئیں ڈیریکٹریٹ آف ایڈکیشن اور اسکول پرنسپل نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے ٹی میڈیا نے پہلے ٹی ٹونٹی میں سرلنکا کو بہت سٹرن سے شکست دی اس جید کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم نے تین میچو کی سیریز میں ایک شونے سے بلوتری حاصل کر لی ہیں سیریز کا دوسرا میچ ہفتی کو درمشالہ میں کھیلا جائے گا دیجے اپنے میزوان شاگرماتور ادینہ ملی کو اجازت ملتے ہیں اگلی شمارے میں خدا حافظ